آپ جیسے تو دربارے قریب نواز کی بارگاہ پہ جمعے قدیم کا محول کتنی جیدہ تعداد میں زارین خوازہ آج آئے ہوئے نواز پڑھنے کے لئے صبح نواز پڑھنے کے لئے جی میں آپ سے جاننا چاہوں کہ آج جمعے کا دن تھا آج جمعے کی نواز خاصی تعداد میں زارین خوازہ آج میں شیف درگاہ میں پڑھنے آتے ہیں تو آج کیسا منجر تھا کیا تھوڑا بتا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم گرچ میں آپ کا دوگ مستر گانیوٹور پر تو فائنلی آج کا بلوگ میں رہی ہے کہ آج جمعہ ہے سب سے پہلے تو جمعہ ہوا رکھ اور آج ہم لوگ جارے آج میشے درگاہ پہ کیسا کیا محول رہا ہے گا راستے میں کس طریقے سے پورے چاری میں فاضر نماز پڑھتے ہیں کیونکہ جگہ نہیں ملتی تو نماز راستے میں پڑھتے ہیں تو پورا کیا محول رہا ہے گا آپ کو بتائیں گے تو چینل پڑھنا تو سسکرک پڑھنا ویڈیو پڑھتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا یہ پورا دلی گیٹ ایڈیا ہے یہاں تک پوری نماز درگاہ مین گیٹ سے لے کر کے یہ پورا دلی گیٹ ایڈیا پورا کبر کر لیتی نماز اور ہو سکتا ہے جتنی بڑی نماز ہو جاتی تو دولباغ یا گنج ایریا تک نماز جاتی ہے یعنی پورا پورا آدھے کلومیٹر تک پوری نماز میں جاری نقوازہ پڑھتے ہیں اور کچھ اس طرح کے سجمی شریف کا منظر رہتا ہے ماشاءاللہ ابھی دلی گیٹ کے اندر کیسا کیا محول ہے نماز کی کس طرح کی سے تیاری ہو رہی ہے وہ چلتے ہیں آپ لوگوں کو پورا دکھاتے ہیں تو پورا ویڈیو کنٹرو دے رہا تاکہ آپ کو سمجھ میں اور چینل پر نہ تو سسکرائب کر لینا اور ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کی دلی گیٹ کے بازوں میں یہ مسجد بھی ہے ماشاءاللہ اور دلی گیٹ کے بازوں میں درگا شریف بھی ہے تو اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ اگلے بار میں آپ لوگوں کو یہ درگا شریف کن کی ہے اور یہاں کی کیا کرامت ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ چینل پر کمنٹ جاتے زیادہ کریں گے تو میں انشاءاللہ اس درگا کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ سامنے دیکھئے بیلے لگا دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے جانور گسنی پاوے اس لئے راستہ پورا بند کر دیا گیا ہے جائری نقوازہ کو ابھی ناماج پوری پڑھی جائے گی تو یہ ناماج کے لئے دیکھیں راستہ پورا جگہ جگہ بیریکیڈر راستہ بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ پوری ہر جگہ آپ کو نامازی نمازی نظر آئے گی بس تو دیکھیں کتنا خوبصد پیارا محول ہے ماشاءاللہ اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ لوکر بنایا جاتا ہے یہاں پر جاری نقوازہ جو آتے ہیں ان لوگوں کے لئے چپل جوتے رکھنے کا بیک جمع کرانے کا چپل جوتے رکھنے کے لئے پورا انتجام کر جاتا ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہو ہم لوگ دلی گیٹ کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں پر فائنلی جماعت کھڑی ہونا شروع ہو چکی دیکھ سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں تک درگاہ کے مین گیٹ سے لے کر کے دلی گیٹ تک ابھی آپ کو پوری جماعت نظر آ رہی دیکھئے تو اس طریقے سے قریب نواز کی بارگاہ پر محول ہوتا ہے خاص کر کے جمعہ کے دن اور اس کے محول پر یہ دیکھئے جہاں جس کو جہاں جگہیں مل رہی ہے وہ وہاں پر بیٹھ جا رہا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر جو آس پاس میں جو دکاندار ہیں ان لوگوں نے کوئی پیپر دے رہے ہیں تو کوئی پنی دے رہے ہیں تو کوئی اپنے گھر سے جہاں نواز کو لے کر کہا ہے تو جو جس کو جہاں جگہیں مل رہی ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کر کے نواز پڑھنے کے لئے بیٹھ گیا ہے دیکھئے یہ قریب نواز سرکار کی بارگاہ کا میسیج ہے اور اسی طریقے سے جاتا رہتا ہے تو دیکھیں سامنے بھی بند کر دی گئی گلی ہے یہاں پہ بھی گلی بند کر دی گئی ہے سامنے بھی مسجد ہے یہ پوری درگاہ سے لے کر کے یہاں تک پوری جو سازانی مسجد ہے ساہ جانی مسجد کی نواز یہاں تک پوری پہنچتی ہے دیکھ سکتے ہو درگاہ کی مین نواز جو ہوتی ہے یہ دیکھئے جس کو جہاں جگہیں مل رہی ہے وہ وہاں بیٹھ جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کر کے بھی نواز پڑھیں گے اس کے بعد میں انشاءاللہ پورا آپ لوگوں تک اپڈیٹ دیں گے پوری جانکاری دیں گے آپ لوگوں تو انشاءاللہ تو بس یہ کہیں گے بھائی چینل پر نیا تو سسکرائب کر لینا ویڈیو کو جدہ دل شیئر کر دینا تاکہ اور بھی لوگوں تک انفرمیشن پہنچے اور اسی طریقے کا میسیج آپ لوگوں تک میں پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ یہ دیکھیں سبان اللہ کی تک خوبصہ پیارا مولے ماشاءاللہ اب ہم بھی جگہ دیکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو واپس لے چلتا ہوں ہماری ہوتل کے پاس میں تک آنے سوکرائیٹر کی طرف میں جہاں پہ ہماری چائے کی دکان ہیں آکر است man thats تو وہاں کا مول کیسے وہ آپ لوگوں کو بتا ہے انشاءاللہ تو چلئے پورا ویڈیو oddo دیکھنا ہیں anM enfin me enferm تو آپ دیکھ سکتے ہو میں سوبرٹرل کی طرف پہنچ چکا ہوں اور یہاں پر بیزاری نے خوضہ کی تعداد نماز کے لئے بیٹھ چکی ہے ماشاءاللہ اور سامنے دیکھیں بابا ہے پنکے سے لوگوں کو ہوا دے رہے ہیں کیونکہ یہ قدیمی دور سے اس طریقے سے کلچر چلا رہا ہے ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں سوبرٹرل کے یہاں کا کافی خوبصت مہول ہے سوبرٹرل کے لئے سوبرٹرل کے لئے تو فانلی میں درگا شریف میں آ چکا ہوں آپ دے سکتے ہو درگا شریف میں بھی خاصی تعداد میں زارینے خوضہ نماز پڑھنے کے لئے دے سکتے ہو بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد درگا شریف میں زرد بھی کریں گے اور پھر ہم ہمارے جو خادم صاحب حسین بھائی انہی سے تھوڑی جو بہت جانکاری کریں گے کہ آج کا کیسا موال تھا کس طریقے سے جارینے خوضہ نے نماز پڑھی اور کیا میسے ججمیہ شریف درگا سے ہوتا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی اور اس کے موقع ہے دیکھیں سبحان اللہ تو دیکھیں جہاں پہ بھی آپ نظر ماریں گے گریب نواز کی بارگاہ پہ زارینے خوضہ آپ کو دور دور تک نظر آئیں گے آپ دیکھیں درگا شریف میں تو پورے زارینے خوضہ بیٹھے ہی ہیں پورے طرف زارینے خوضہ آپ کو نظر آئیں گے ادھر بھی جائیں گے اس کے پیچھے بھی تو بھی آپ کو دلی گیٹ درگا کے مین گیٹ سے لے کر کے دلی گیٹ تک پورا آپ کو مجموعہ نظر آئے گا اور پھر اس کے بعد میں آپ دلی گیٹ کے بار آئیں گے اس کے بعد میں پانچ نمبر گیٹ ہو چاہے چاند نمبر گیٹ ہو چاہے دس نمبر گیٹ ہو درگاہ کا چاہے کوئی سبھی کونہ ہو ہر جگہ آپ کو زارین خواجہ اس طریقے سے نظر آئیں گے اور یہ ہمارے حسین بھائی ہے جو کی زارین خواجہ جو آئے ہوئے ہیں نواج پڑھنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو کچھ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہو ادبار ہو یا پنی ہو یا کوئی بھی چیز ہو ان کو پروائیٹ کر آرے تاکہ ان کو بہ آسانی سے نواج پڑھنے میں آسانی ہو کسی چیز کی پریشانی نہ ہو تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے خوددہ مذرات ہو چاہے عام جنتا ہو جاری نقواجہ کو کسی طریقے کی تکلیب ہونے نہیں دیتے ہیں دیکھیں نواج پڑھنے میں نواج پڑھنے کے لیے ان کے ہلپ کرنے کے لیے یہاں پہ تیار بیٹھیں وضو کے لیے لوٹا اور پانی کا بھی انتجام اور نورمن لوگ بھی یہاں پر انتجام ایسا ہی کرتے ہیں ماشاءاللہ تو بس یہی کہوں گا کہ چینل پر نہ تو سسکرائب کرنا ویڈیو کو زیادہ تشیر کرنا کیونکہ میں دیکھتا ہوں چینل کو تو آپ لاکھوں کی تعداد میں دیکھتے ہو پر ویڈیو اور چینل کو سسکرائب نہیں کرتے ہو پہلی سسکرائب کر لینا تو چلو چلتے ہیں اب باقی شام کو آپ کو مول دکھائیں گے اور خادم صاحب سے میں آپ سے جاننا چاہوں کہ آج جمعہ کا دن تھا آج جمعہ کی نواز خاصی تعداد میں زہرین خوازہ عجمی شیف درگاہ میں پڑھنے آتے ہیں تو آج کیسا منجر تھا کیا تھوڑا بتا سکتے ہمیں تمام مومنین و مومنات کو دل سے جمعہ محمدی کی مبارک پیش کرتا ہوں اور تمام چاہنے والوں کو جمعہ محمدی کی مبارک پیش کرتا ہوں آج الحمدللہ بارگاہ قریب نماز میں ایک اور کانٹیٹنگ اندر پبلی گئے زہرینوں کی اتنی آمد ہیں کہ الحمدلہ جو گلیاں ہیں اسٹیکشنل روڈ کے باہر تک نماز کی صفحے چلے گئی سبحان اللہ الحمدللہ سرطان خجرے بھی اور یہاں کے رہنے والے لوگوں نے بھی اس طریقے سے ہم کی فیسلیٹی کریں جہاں گلیوں کے اندر بھی دریاں بچھائیں عقبار وردہ بچھائیں کسی کو کہ مشکل نہیں ہوئے اللہ طالعہ سب کی نماز بلتے جاؤں گو قریب نماز کی وسیلی سے قبول ہوتا فرمائے اور جتنے عاشقین ہیں ہم دعا کرتے ہیں خالی صاحب سب کی حرومت میں دربار کی بلکتیں اور رحمتیں رازی لہتا ہوں آمین تمندب یہ ہے کہ خدام حضرات ہو چاہہ ہندو بھائی ہو چاہہ مسلم ہو سب لوگوں نے دل کھول کے ظاہری نقوازہ کا استعبال کرا قریب نماز کی بارگاہ کے اندر قریب نماز کبھی یہی پیغام ہے کہ محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں قریب نماز کے دربار میں ہر مذہب اور ملت کے لوگ آتے ہیں اور انسان کے اندر انسانی ہے تو ضروری تو وہ انسان ہے اور الحمدللہ ہر انسان نے اپنی جانب سے جو ہو سکا یہاں آنے والے زہرین کو جو فیسلیٹی دینی تھی دی ہو جہاں سے ایک خوشی کا پیغام بیجا کیا کیا یہاں پہ جارین خوازہ کو انتجام کرا گیا ہے ان کے لیے بارگاہ گریب نماز میں جو پہلے ہوا کرتا تھا کہ چھوڑ سے گیٹ سے گھسنا پبلیک انتظام روٹسان ایویویشن ٹوٹ جاتے تھے اس بار اینٹر کا ایک مین گیٹ تھا ایکسٹ کا پائی تھی گیٹ تھا تو یہ لائن وائس لائن لوگ جا رہے تھے اور لائن وائس لائن آ رہے تھے لوگ تو یہ ایک اچھا انتظام ہوا اس بار اچھا انتظام تھا لوگوں نے الحمدللہ اسی طرح سے مانا بھی اور اسی طرح سے کھڑے میٹھے اور دہر زہرت کری اسے طرح سے باہر آئے مطلب بہت اچھے طریقے سے اور سے گریب نماز منائے جا رہا ہے اور منائے جاتا رہے گا الحمدللہ بارگاہ گریب نماز میں یہ ایٹھ سو باری عوری سے جیش شان و شوقت سے منایا جا رہا ہے اور یہ بھی آٹھ سو پارے اور شان و شوقت سے منائے جائے گا اور قریب نواز کی بارگاہ کے اندر اب اکیس انولی کو نووی کا بڑا کل لائے گا جو کی بارگاہ ہے قریب نواز میں کل ہوئے گا اندر بارگاہ ہے ادس میں اور جتنے تمام اشکین ہیں قریب نواز کی شتائی پروانے جو بھارے وہ اپنے اپنے ہاتھ سے درگاہ کا ایک ایک حصہ دوں گے ایک ایک کونہ دوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جائرینی جو خوضہ آتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کل کے رسم میں وہ پورا دربارگاہ دھولتے ہیں باہر گیٹ دھولتے ہیں اور بھی چیزیں کرتے ہیں اور آپ لوگ تھوڑا گھسل کیسے منائے جاتا ہے کل کیسے منائے جاتا ہے جتنے خدامین ہیں جتنے آشکین ہیں وہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ ان کو ایک سال کے اندر ایک دن ایسا محقہ ملتا ہے کہ دربار کے اندر آ کے درگاہ کا جوڑ سا حصہ کھونا دھونا چاہے وہ دھوتے ان کے محبت ہوتی ہے کہ ہم مسجد کو دھوتے ہوئے ہیں کہ چندہ کی دروازے کو دھوتے ہوئے ہیں نیچے کی زمین دھوتے ہوئے ہیں تو مخطر کی بات ہے اور کس کی چیز سے دھوتے ہو پانی سے دھوتا ہے کیوڑا ہوتا ہے وہ چھیٹے دیتے ہیں اس سے دھوتے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو ایک چیز اور ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جب سے اٹھ چالو ہوا ہے تو خدام خوضہ کئی لنگر باٹ رہے ہیں تو کئی کپڑے باٹ رہے ہیں تو کئی جارین خوضہ کے لیے بہت سار انتیام کر رہے ہیں آپ لوگوں نے کیا کی انتیام کر رہا ہے بارگرہ گریب نماز میں ہم نے جتنے آنے والے زائرین ہیں ان کی نئے وشنا مستل کے اندر رکھنے کا انتظام بھی کرائے اور الحمدللہ بارگرہ گریب نماز کے اندر ہماری انجومن صحیح زادکان تمام خدامین کی طرف سے 24 آورز تمام زائرین کے لیے ہر مذہب اور ملت کے لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام کیا ہے اور جاری اور ساری ہے اور الحمدللہ ابھی بھی بعد نماز اثر بعد نماز مغریب وہ بڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور ابھی آج کیا کیا ہوا اور کل کیا ہوگا آج بارگرہ گریب نماز کے اندر سرکار کے اندر جمعہ محمدی ہوئی اب تمام عاشقین ہیں جو کہ جمعہ محمدی کر کے نکل گا اپنے اپنے گھر کی نہیں ہے دعا کرتا اللہ تعالیٰ گری نماز سے سبت کے تبہر ان کی حفاظت دعا فرمائے راستوں کی تمام دشواریوں سے محفوظ رکھیں آمین اب نئی نومی کی کھل کی نہیں نئی پپلی بڑھی گی اور انشاءاللہ وہ اپنے ہیاسے نومی کھل کر کے فارق ہوگی جائے گی اور پھر اسی طریقے سے آنا جانا سلچلا چالتا رہے گا اور جتنی لوگوں نے اپنے بھی اجمیر مت جاؤ اجمیر مت جاؤ مہت خراب ہے تو اس کی نئی میں کہنا جاتا ہوں کہ خالی صاحب جسے بلانا چاہتے ہیں تو وہ کسی حال میں ملوک سکتا ہے کیونے راتیں روز بنتے ہیں اور بند کر توڑی آتے ہیں اجمیر وہی آتے ہیں جسے خالی صاحب بلاتے ہیں اگر اللہ کا بنایا کوئی بشر ہے جس کی تقدیر خدا کی طرف سے خالی ہے تو اس کی تقدیر بھی بے شک سبان اللہ میں نے دیکھا پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی کہیں پہ بھی درگاہ میں جگہ نہیں تھی روڈوں میں جگہ نہیں تھی جہاں پر زائرین کا دور دور تک لینا دینا نہیں ہے نماز کی سبے پہنچ گئی پھر بھی وہاں کے لوگوں نے ہم لوگوں نے مل کر جو گاڑی وغیرہ کھڑے جاتی ہیں ان کو اٹھا کر گئے ہم نے دور پہنچی کہ پہلے زائرین گری نواز کی بارگاہ میں آئے تو انتہائی دل سے استقبال کریں اور ان نماز عدا کریں ٹھیک ہے بہت بہت شکر آپ کا نام کیا ہوگا میرا نام سیدہ حسین جشتی میں خالی میں خاص بارگاہ قریب نماز سے دعا کرتے ہیں خاص کر گئے اللہ تعالیٰ فلسطین کی مسلمانوں پر مقرامتہ برمائے آمین انسانیت کا بولوالاتہ برمائے اور ہندوستان میں بھائیچرہ اقتعبارائے رکھیں اس سب کے ویپار میں تاروبار میں اللہ تعالیٰ ترقیہ دافتا آمین میرے خجار تیری ساتھ مقدس کو سنام سن جھخاتے ہیں تیرے در پیدب سے گنام آپ آلِ نبی آلِ امام آپ کے مرکز سے آتی ہے صدا یہی صبح اور شام شاہِ مردہ شیرِ اصحاب قوتِ پرمتگار لا فتح اللہ علی لا صحیف اللہ ذمتگار غنا ہے کامیاب تو خجار کے در پرہ سب کی بنا رہے ہیں تیری بھی بنائیں گے تک دیر ہے خراب تو خاجہ کے در پرہ کوئی بھی اگر تجھ کو دے گا تو دے گا حساب سے لینا ہے کہ تجھے بھی حساب تو خاجہ کے در پرہ خاجہ کا قرم ہے تو سلامت ہم سب کی زندگی اگر خاجہ کا قرم نہیں تو قیامت ہم سب کی زندگی خاجہ کی ایک نگاہ کی بات ہم سب کی زندگی زوا پڑھتے ہیں خلی صاحب سب کو شادر آباد اور لاشٹ بات آپ سے اگر کوئی کانٹیک کرنا چاہتا تو کیسے کانٹیک کر سکتا ہے اگر ہمارے سے کانٹیک کرنے چاہتا ہے ہم انسر خان بھئی نمبر دال لیں گے اس کین پر انشاءاللہ آپ کو اگر تعلقات ہیں وقیل ہیں دربار میں تو رشتہ آپ ان سے تائم اور دائم رکھیں اگر آپ کے کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرو ہم زیارت کرائیں اور انشاءاللہ بارکہ اگر نماز کو جو پیغام ہے کہ محبت سب سے نفرت کسی سے بارکہ خوشی کا پیغام لے کے جاؤں گے بہت بہت شکریہ دیکھ سکتے ہو چاچا ہمیں ملے ما شاہاللہ جو ہماری ویڈیو دیکھتے ان کا تیجیز شکریہ کانسو چاچا کہاں سے ہاں بارکہ بارکہ یوپی سے کائیسا لگا جمیر اس بار مہار بہت اچھا سونے بھی سو آگا یہ بار بھو گا سات بار سات بار بابا کی دربار میں آتے ہو اور نواز پڑھ کے جاتے ہو یا ہمارے بھائی لوگ آگا جی کہاں سے آپ ملے پر ماشراللہ تو آج نواز پڑھی پورے روڈ میں لوگوں نے نواز پڑھی کیسا لگا مہار ہمار بہت کبھنا بھائی کچھ مہار آدھا کلومیٹر کے اندر نواز پڑھی جگہ مل گئی ہم لوگ پڑھی چلا بڑھی مال تو بڑھی لگا کیا کہنا چاہوگے جو بیور آج میں آنا چاہتے یا دیکھتے کہ کہ چاہوگے ایک وار انشاءاللہ آپ لوگ بھی آئے بہت اچھا جگہ ہے جن سے دعا جو بھی بھائی بھائی وہ پورا ہوگا آپ لوگ انشاءاللہ اچھہ مل میرے مل بھائی 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 بھائیو نے چین کو پار کر دیا آنے ٹائم میں کیا پار کر دیا بارڈر پار کر رہے ہیں آج ہمارے بھائی کچھ رہتی ہیں ہمیں بھائی کچھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیسا رہا ہمارے 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 یہاں پہ دربار میں نواز بڑا پوری لائن لگ گئی کسا لگا مادر یہ غریب نواز کے چانے والے بھائی ہر جگل سے آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ درگاہ اوزار کا اوپر چھت سے محول دکھا رہا ہوں کتنا خوبصورت پیارا محول ہے ماشاءاللہ تو دیکھئے چادر شریف جا رہی ہے اور بس یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سیر کریں سسکرائب کریں چینل پر نئے آئے ہو تو ملتے رہے ہیں بھائی اللہ حافظ